کراچی میں بہت سے کاروبار ہوتے ہیں کراچی نے ہر کاروبار کو ایک الگ مقبولیت دی ہے لیکن ان سب چیزوں میں کراچی کا اجاد کیا ایک اپنا کاروبار بھی ہے اور وہ ہے کراچی کا اپنا ایلیویشن سٹون کا کام اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں میاں عرشت آ رہا ہی الجنت سٹون ورلڈ کا اونر یہ ایلیویشن سٹون کا کام ہم نے دو ہزار دو سے سٹارٹ کیا تو جب ہم اس میں آئے تھے تو اس سے پہلے ولوش حضرات کام کرتے تھے مگر اتنا بوم نہیں تھا اس میں ہاں سے کام کرتے تھے تھوڑا بوتا کر لیا جو اور اپنا گزر بسر کرتے تھے مگر جب ہم نے ان کو میں نے دیکھا خاص کر کے ان کے کام کو مجھے دلچسپی اس میں ہوئی اور اس میں تھوڑی میں نے سٹیڈی کی ورکنگ کی تو مجھے تھوڑا سا اس میں جو ہے بوم نظر آیا کہ اس میں اگر ہم تھوڑا اس کو بڑھائیں تو کام اچھا آگے چل سکتا ہے تو پہلے 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 اس پہ ورکنگ کی ساری تو اس کے بعد پھر میں نے ہمارے پاس بھی اتنی انویسمنٹ نہیں تھی میں پڑھائی بھی کرتا تھا اور کاروبار کا بھی شوق تھا مجھے کافی میں نے آگے پیچھے ورکنگ کر رہا تھا کام کے لیے تو میری دلچسپی بڑھی تو میں نے جب سٹارڈ کیا تو پانچ سار کا ڈسپلی میں نے لے کے نرسری میں رکھ دیا اس پہ اپنا نمبر دے دیا کچھ دن بعد کلائنٹ فون کرنے لگے کیا خیر وہاں جا کے کلائنٹ سے میں نے ان کی گھر کی ساری آگے پیچھے وزٹ کیا اس کے بعد جو ہے کام میں نے سٹارڈ کیا جب کام میں ہم پوری طرح اس میں آگئے تو ہم نے پھر پہلے تو سپلائی دیتے تھے پھر ہم اس کو وید فکسنگ جو ہے وہ بھی سٹارڈ کیا ہم نے وید فکسنگ سے مقصد یہ ہے کہ جا کے بنگلوز کا پورا کمپلیٹ ٹھیکہ اٹھاتے تھے اس کو فکس کر کے بھی دینا وہ ہم نے ٹیمیں جو ہیں وہ بنائیں شروع میں ایک دو ہم نے ٹیمیں بنائیں آسا آسا کرتی کرتی الحمدللہ اس ٹیم پہ ہمارے پاس جو ہیں تقریباً ڈھائی سو سے تین سو کے قریب قریب لیبر رہتی ہے پہلے کام سے مجھے دو ہزار رپیہ پرافٹ بچا تو میری اس میں دلچسپی بڑھی اور یہ ہے کہ مجھے سکوپ تھا اس میں کام میں جب میں نے تھوڑا سا اس میں سٹارڈ کیا تو مجھے پتا چلا اس میں سکوپ ہے تو پھر مزید اس میں میں نے جو ہے ورکنگ کی تو اس میں جہاں جہاں ضرورت تھی کام کی جہاں جہاں محنت کی ضرورت تھی تو وہاں میں نے تھوڑا اس میں دلچسپی لے کے آگے بڑھانے کی کوشش کی آسا آسا الحمدللہ کام ہمارا چلنے لگ پڑا تو آسا آسا پھر میں نے ایک دکان لی اس کا تقریباً دو ہزار تین میں میں نے جو ہے اس کی اوپننگ کی ملیر کینٹ روڈ کے اوپر ہم نے ایک کوٹ میں یعنی کہ ایک بیک ورڈ ایریا تھا وہاں پہ ہم نے جو ہے تین ہزار قرائے پہ ایک شاپ لی تو جب ہم نے سٹارڈ کیا وہاں لوگ آتے تھے دیکھتے تھے ہمیں جو ہے وہ زیادہ تر یہی کہتے تھے کہ کہاں کہاں آپ جنگل میں بیٹھ گئے مگر اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ پہ ہمیں بروسہ تھا اپنی محنت اور کوششوں پہ بھی اور خاص کر کے اس کام پہ جو ہم نے ورکنگ کی تھی اس کے اسکوپ کا ہمیں اندازہ تھا کہ اس میں جو ہے محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ روزی دے گا موسیقی